سپلائی شاکس انڈا کینڈین موڈل سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ بیسک ڈیفرنس بیٹوین کلاسیکل اور کینڈز یہ تھا کہ کلاسیکل جو تھے وہ سپلائی شاکس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مین سورس ہے اتنے سائیکل سلکٹویشنز کا جبکہ کینڈین سکول آف تھارڈ کے مطابق ڈیمینڈ شاکس مین سورس ہیں تو ڈیمینڈ شاکس کی وجہ سے اگر فلکٹویشنز پیدا ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ انفلیشن جو تھا وہ پرو سیکلیکل تھا یعنی ریسیشن میں انفلیشن کام ہو جاتا ہے اور بوم میں زیادہ ہو جاتا ہے لیکن نائنٹین سیونٹیس میں جو بیسنس سائیکلز آئے اس کی وجہ سے کینڈین کو بھی پھر ریویو کرنا پڑا اور انہوں نے پھر سپلائی شاک کو بھی کنسیڈر کیا سو انٹل دا میڈ نائنٹین 1970s کینڈین فوکسد on demand shocks as the main source of business cycle but the oil price shock that hit the economy beginning in 1973 forced کینڈین to reformulate their theory so now کینڈین کنسیڈ that supply shocks can cause recession but they don't think supply shocks are the main source of recession یہ تو admit کرتے ہیں کہ supply shock can be one reason of this fluctuation recession کی ہو سکتی ہے but still they think that supply shocks are the main source of recession so the average price level rises ٹھیک ہے ہم اگزمپل لے رہے ہیں adverse oil price shock کی جو F.E. line کو shift کرتا ہے کہ oil prices میں اضافہ ہوا تو کلاسیکل تو اسی پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ یہ major sources ہیں fluctuation کے تو فار اگزمپل oil prices میں جب اضافہ ہوا تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا پھر oil کو جو فرمز ہیں وہ کم use کریں گی کم use کرنے کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ جو labor اور capital سے جتنی وہ پہلے production لے رہی تھے اس سے production کام ہو جائے گی اور آپ کی فل implement لیول اور جو فی لائن ہے وہ left ور شفٹ کر جائے گی so the average price level rises shifting the LM curve up from LM1 to LM2 ابھی ہم diagram سے دیکھیں گے because the large increase in the price of oil out with the menu cost that would otherwise hold prices fixed تو جو difference ہے classical اور case میں دونوں یہ بات ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ایفی لائن آپ کی لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی لیکن دوسری وہ بات یہ کہتے ہیں کہ جب oil prices میں اضافہ ہوگا تو اس سے مختلف طرح کی انڈسٹری ہیں کچھ heavily oil پر depend کرتی ہیں کچھ relatively less heavily depend کرتی ہیں for example airlines ہیں یا اور اس طرح کے petrol pumps ہیں تو oil prices میں اضافہ ہوگا تو یہاں تو فوری طور پر prices میں اضافہ ہو جائے گا باقی جو firms ہوں جو relatively less اس پر depend کرتی ہیں تو وہ کچھ دیر resist کریں گی جو ہم نے تھیوری پڑی menu cast پالی اس وجہ سے لیکن بہرحال overall general price level میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے LM curve shift ہو جائے گا so LM curve could shift farther than FE line اب ہم figure میں دیکھتے ہیں اور so in the short inflation rises and output falls اب diagram سے ہم سمجھتے ہیں یہ initial equilibrium point ہے E جس پر آپ کا economy initial equilibrium میں ہے اب aisle اکیلیبریم level of full employment جو ہے وہ کم ہوگی میں نے ابھی آپ کو explain کیا کہ یہ کیوں کم ہو جائے گی Y1 سے Y2 پر آگئی یہ line ادھر shift ہوگی لیکن prices کے اضافے کی وجہ سے LM curve LM1 سے LM2 پر shift ہو جائے prices میں اضافہ ہو جائے یہ economy پھر E سے point F پر آرہی ہے یعنی اس میں دو طرح کے ایک تو F line آپ کم ہو گیا اور Y1 سے Y2 پر آگئی اور دوسرا یہ کہ prices میں اضافے کی وجہ سے بھی فردر اس میں output میں کمی آگئی اور Y3 پر آپ آگئے ٹھیک سو شورٹن میں equilibrium E سے F پر آجائے گا لیکن long run میں پھر prices کم ہونا شروع ہوں گی تو پھر LM curve downward shift ہو گیا LM 3 پر اور H point پر finally in the long run economy H point پر آجائے گی تو اب اس صورتحال میں تو stabilization policies جو ہیں Keynesian کی وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اب تو اس شوق کی وجہ سے آپ کا full employment level ہی کم ہو گیا Y1 سے Y2 پر shift ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ stabilization policy کے دریئے سے demand management کی دریئے سے اگر آپ output کو بڑھانا چاہیں گے تو long run میں تو نہیں بڑھے گی کیونکہ long run بڑھا پولیسی یوز کریں گے تو اس کے انتیجے میں اس بات کا risk موجود ہوگا کہ prices میں فردر اضافہ ہو جائے تو یہ supply shocks کے حوالے سے کینزیان پوئیو تھا تھانک کیو بہت مچ